بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم عزباللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دوا خانہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و حافیت کے ساتھ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پائیڈیا یا مسہوروں کی سوجن مسہوروں سے خون آنا مسہوروں کی جتنے بھی امراض ہیں ان کے لئے ایک بہترین منجن بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو آپ کے مسہوروں میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا اور مسہورے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلے اس کی تاریخ جان لیں اس مرض میں کیا مطلب کیسے ہوتا ہے مسہوروں کے کنارے سوج جاتے ہیں اگر پائیڑیا ہو تو ان کے نیچے سے پی پاتی ہے مرض کی بڑی ہوئی حالت میں دانتوں کی جڑ تک ناسور ہو جاتے ہیں ان دانتوں کی جڑ تک ناسور ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات جو ہیں کیوں ہوتا ہے پائیڈیا یہ بھی جان لیں آپ دوست مو اور دانتوں کا میلہ رہنا اور غزہ کھانے کے بعد دانتوں کو صاف نہ کرنا کیونکہ غزہ کے ذرات جو دانتوں کی جڑوں میں تھسد رہتے ہیں متافن ہو جاتے ہیں اور جب دوش منجن یا مسواق سے دانت صاف نہیں کیے جاتے تو دانتوں پر زرد رنگ کا میل جم جاتا ہے جس سے مسہورے زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے نیچے پی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بہت خطرناک مرض ہے پائیڈیا تقریباً آپ دیکھ لیں بہت سے لوگوں کو مسؤولوں میں سوجن یا پائیڈیا یا خون آنا پایا جاتا ہے آپ ان تمام دوستوں کو آپ کے جتنے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں نسخہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے برنے یعنی بیل آئیان کو دبا کر نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے آپ نے نیم کے پتے لے لینے ہیں خشک سایا میں خشک ہوئے ہوئے نیم کے پتے جو ہیں پانچ تولہ ساٹھ گرام نیم کے پتے سایا میں خشک ہوئے ہوئے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے لاہوری نمک دو تولہ مرچ سیاہ کالی مرچ دو تولہ ان سب دواؤں کو باریک پیس لیں اور منجن بنا لیں منجن بنانے کے بعد صبح شام جو ہے وہ دانتوں پر ملیں رات کو مل کر بغیر کلی کرے سو جائیں صبح کو پھر یہی دواؤں مل کر دانتوں کو صاف کریں پائے لیا مسودوں کی سوجن اور مسودوں میں جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ اس سے آپ ہمیشہ کے لئے نجات پالیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ پھلیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے انہیں ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا